میرا خیال تھا کہ جب میری آنکھ کھلے گی تو میں اندھیری قبر میں ہوں گا اور منکر نقیل مجھ سے سوالات کرنے کے لئے موجود ہوں گے لیکن شاید مشیعت ایزدی کچھ اور تھی میری آنکھ کھلی تو میرا دماغ چند سیکنڈ کے لئے لا شعوری کیفیت میں ڈوبا رہا آنکھوں کے سامنے دندلاہٹ تھی جو آہستہ آہستہ چھٹتی چلی گئی میرے سر کے پچھلے حصے میں قابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر پٹی بندی ہوئی ہے کچھ سیکنڈ کے بعد جب میرا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا تو میں بے اختیار چونک پڑا میں ایک کمرے میں کرسی سے بندہ تھا میرے دونوں بازو پیچھے کی طرف کر کے کرسی کے ساتھ اس انداز میں باندے گئے تھے کہ اگر میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو نہیں اٹھ سکتا تھا میرے دماغ کی بتی فوراں روشن ہوئی اور میں لمحے کے ہزارویں حصے میں سمجھ گیا کہ میں اس وقت دشمنوں کی قید میں ہوں دفعہ تن میری سماعت میں سسکیوں کی آواز پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا میں نے گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا میرے دائیں طرف ایک کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی وہ بھی بندی ہوئی تھی اور سسکیاں لینے کے باعث اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا وہ جینز اور سرخ شرٹ میں ملبوس تھی اس کے سر کے بال بی بی کٹ تھے رنگت ساملی اور چہرے کے نکوچ کافی تیک ہے وہ فرش خاک پر نظریں جمائے سسکنے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھی وہ کون تھی اسے یہاں کیوں باندھ کر بٹھایا گیا تھا یہ سوال میرے دماغ میں پیدا ہوا میں چند لمحات اس کی طرف دیکھتا رہا پھر میں نے گلہ کھنکارتے ہوئے اسے پکارا سنو میری آواز سن کر وہ چونکی اور گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا آنکھیں سرخ اسے دیکھ کر میں چونکا کیونکہ وہ کافی حد تک میسیس ہاروے سے مشابہ تھی مجھے لگا کہ شاید وہ ہاروے صاحب کی بیٹی ہے تاہم میں نے تصدیق چاہی میں نے اسے پکارا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنا شغل جاری رکھے ہوئے تھی کون ہو تم اس نے میری بات کا جواب پھر بھی نہ دیا شاید جواب دینا نہیں چاہتی تھی یا صدمے کے باعث اس کی آواز بند ہو گئی تھی میں نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا پلیز بتاؤ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو تم نے پوچھ کر کیا لینا ہے وہ بولی اس کے لہجے میں واضح طور پر مایوسی کا انصر تھا کیا تم مجھے اس قید سے آزاد کروا سکو گے تم تو خود بندے ہو اپنے سوال کا جواب بھی اس نے خود ہی دے دیا مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے میں نے تائدی انداز میں کہا پھر لمحاتی توقف کے بعد استفسار کیا کیا تم ہاروے صاحب کی بیٹی ہو اس بار وہ یوں چونکی جیسے میں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا ہو اس کی حالت دیدنی تھی مجھے اس کی حالت سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ہاروے صاحب کی بیٹی ہے وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی پھر سر ہلاتے ہوئے اسبات میں بولی ہاں میں ہاروے ملٹن کی بیٹی ہوں لیکن تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو کیا ہم پہلے مل چکے ہیں نہیں میں نے فوراں نفی میں سر ہلایا البتہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے کب اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے وہ سسکنا بھول گئی شاید آج بات ہوئی تھی جب میں تمہارے گھر آیا تھا تم نے بتایا تھا کہ تمہارے ڈیڈی کل سے گھر نہیں آئے اور ان کا فون بھی بند ہے میں نے جواباں کہا میرا نام مورس ہے اوہو تو تم ہو وہ مورس جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے وہ بے اختیار چونکتی ہوئی بولی تو میں بھی چونک پڑا کون کون پوچھ رہا تھا میرے بارے میں میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا میں اسے نہیں جانتی اس نے بتایا وہ بہت خوفناک شکل کا آدمی تھا پہلے اس کے آدمیوں نے مجھے اس وقت اغواہ کیا جب میں مارکیٹ جا رہی تھی وہ مجھے اغواہ کر کے کسی امارت میں لے گئے یہ وہی امارت ہے جہاں ہم دونوں موجود ہیں ایک آدمی نے پوچھا کہ مورس کہاں ہے میں نے انہیں بتایا کہ میں مورس کو نہیں جانتی پھر اس نے کہا کہ اس کا اصلی نام علی ہے لیکن وہ انڈیا میں مورس کے نام سے رہتا ہے انہیں شک اور یقین تھا کہ میں تمہارے بارے میں جانتی ہوں تب ہی اس نے مجھ سے کمرے میں کرسی سے بان دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تمہیں لے آئے اس کی بات سن کر مجھے اپنے آساب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے میرا دماغ گھوشال شرمہ نامی منوش کی طرف چلا گیا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ ہاروے صاحب کی بیٹی تک کیسے پہنچے کیا وہ پہلے سے اس کے بارے میں جانتے تھے لمحاتی توقف اختیار کرنے کے بعد وہ ازتراری عالم میں مستفسر ہوئی کیا تم جانتے ہو کہ وہ آدمی کون ہے جو مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا میں نے خیالات کی دنیا سے نکل کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا تھا حالانکہ میں تو رتن کمار کا دشمن نمبر ایک تھا انہیں تو مجھے دیکھتے ہی گولیوں سے بھونڈ ڈالنا چاہیے تھا لیکن مجھے زندہ چھوڑ دینے سے میں نے یہی نتیجہ آخص کیا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی کام ہے یا پھر مجھے عذیتنا کو موت مارنا چاہتے ہیں میں نے بھی رسیوں پر زور آزمائی کی نہائیت مضبوطی کے ساتھ رسیاں باندھی گئی تھی اس لیے باوجود کوشش کے میں خود کو آزاد نہیں کروا پایا ہاروے صاحب کی بیٹی مسلسل سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی اور مجھے اس سے کوفت ہو رہی تھی اس وقت جب ہم دونوں ہی مشکل کا شکار تھے اسے حمد صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا حالانکہ وہ ہاروے صاحب جیسے بہادر آدمی کی بیٹی تھی کیا تمہارے رونے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا جب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے مو بناتے ہوئے کہا تو اس نے گردن موڑ کر عشق بار نظروں سے میری طرف دیکھا پلیز کچھ دیر کے لیے رونا بند کر دو اس نے خود پر بمشکل قابو پایا مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے ہاروے صاحب تو بہت بہادر ہیں میں نے تفسرہ کیا شاید تم اپنی ماں پر گئی ہو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ ہاروے صاحب میرے سگے باپ نہیں ہیں ممی نے جب ان سے شادی کی تھی تو میری عمر بارہ سال تھی وہ بھی میرے سگے ڈیڈی کی طرح بہت اچھے ملنسار اور ہم درد نیک انسان ہیں لیکن ہیں بہت بہادر انہوں نے مجھے سگے باپ کی طرح پالا ہے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس تفسار کیا تمہارا نام کیا ہے میرا نام روزی لورین ہے اس نے جوابن کہا پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتی اچانک دروازہ کھلا اور ہم دونوں نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا سب سے پہلے کمرے میں جو عورت داخل ہوئی وہ رادہ تھی اور اس کے چہرے پر تنس کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات بھی تھے اس کے پیچھے ایک منہنی سی جسامت کا آدمی داخل ہوا جس کی داڑی اور موچیں بے تہاشا بڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی تھی جن میں لومڑی کسی مکاری دکھائی دے رہی تھی اس کا چہرہ سپارٹ تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ روبوٹ ہو اور حکم کا منتظر ہو کیا یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے رتن کمار پریشان تھا اس آدمی نے مجھے پرغور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جی مہراج یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا رادہ نے نخوت بھرے لہجے میں کہا میرا گریبان پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر پوچھا ہاروے کہاں ہے کہنے کے ساتھ ہی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں گار دی اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے شرابی کی ہوں اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں مجھے اپنا عکس واضح نظر آیا میں خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا میرے جواب نہ دینے پر وہ حلق کے بل دھاڑا ہاروے کہاں ہے یہ بہت ہوشیار آدمی ہے شرما رادہ دانت پیستی ہوئی بولی یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا اس کا تو باپ بھی زبان کھولے گا اس میں خون خار نظروں سے میری طرف دیکھا بتا کہاں ہے ہاروے میں نہیں جانتا میں نے عالم زب تمہیں کہا جھوٹ مت بول وہ سام سے مشابہ آواز میں پنکارا میرا نام گھوشال شرما ہے میں پتروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہوں تو پھر پتروں سے جا کر پوچھو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میرے جواب نے گویا جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا گھوشال شرما نے میرے مو پر گھونسا جڑ دیا میرے مو سے بے اختیار کرا نکل گئی مزاق کرتا ہے میرے ساتھ گھوشال شرما نے چیخ کر کہا اس نے دوبارہ میرا گریبان پکڑ کر جھنجوڑا اگلے ہی لمحے میں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر گھوشال شرما کی ناک پر اپنے سر کی ٹکر دے ماری ٹکر زوردار تھی وہ کراہا میرا گریبان چھوڑ کر بے اختیار پیچھے ہٹا اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا سر کی ٹکر لگنے کے باعث اس کے ناک سے خون نکل آیا تھا کمرے میں یکدم سکوت سا ہو گیا شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ میں گھوشال شرما کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں پھر گھوشال شرما مجھے ایسے گھورنے لگا جیسے کچھا چبا جانے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس نے اپنے ارادے پر عمل نہ کیا گھوشال شرما نے اپنے گارڈ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا نہیں میرا شکار ہے گارڈ وہیں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں چند لمحے پہلے وہ موجود تھا اس کے چہرے پر اب بھی غصے کے تاثرات تھے جیسے وہ اپنے جذبات پر بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہو رادہ خاموش کھڑی تھی روزی بھی شاید ڈری ہوئی تھی اور شاید سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری خیر نہیں گھوشال شرما چند ثانیے مجھے دیکھتا رہا پھر اس نے اپنی جیب سے پھل کٹنے والا تیز دھار چاکو نکال لیا اس نے چاکو کھول کر اس کی نوک میری گردن پر رکھ دی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا تو نوک میری گردن میں چوبی اور میرے مو سے سسکاری نکلی گھوشال شرما میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو مجھے تیڑی خیر لگتے ہو کوئی بات نہیں مجھے تیڑے لوگوں کو سیدھا کرنا آتا ہے سیدھی طرح شرافت سے بتا دے گا تو زندہ بچ جائے گا ورنہ میں اسی چاکو سے تیری گردن کاٹ دوں گا بتا وہ چوہا کہاں ہے میں نے کہا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم اب تم وشواس کرو یا نہ کرو میں کیا کہہ سکتا ہوں گھوشال شرما نے چاکو پر دباؤ بڑھا کر اسے ذرا سا گھمایا تو میری تکلیف میں اضافہ ہوا اور میں دوبارہ کرا اٹھا شرافت سے بتا دے ورنہ گردن کاٹ کر دھڑ علیدہ کر دوں گا گھوشال شرما نے سامب سے مشابہ آواز میں کہا بتا کہاں چھپا ہے وہ چوہا مجھے نہیں معلوم میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر عذیتناک لہجے میں کہا چاکو کی نوک جلد میں کھبتی ہوئی محسوس ہوئی اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی تب ہی رادہ نے مداخلت کی شرما صاحب یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا یہ مضبوط آساب کا مالک ہے تم مجھے چیلنج کر رہی ہو نہیں شرما صاحب ہماری کیا مجال رادہ گڑ بڑھائی میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ یہ گھوشال شرما نے ہاتھ اٹھا کر اسے گویا مزید بولنے سے روک دیا چاکو کی نوک بادستور میری گردن میں خوبی ہوئی تھی اور مجھے شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا رادہ نے خاموش ہو کر اپنے ہونٹ بھیج لیے گھوشال شرما نے چاکو میری گردن سے ہٹایا اور اسے بند کر کے اپنی جیب میں رکھا پھر وہ مصمم ارادے سے بولا یہ زبان کھولے گا ضرور کھولے گا اگر میں اس کی زبان نہ کھلوا سکا تو میرا نام بھی گھوشال شرما نہیں ہوگا آپ اس سے کیسے زبان کھلوائیں گے میں اسے بجلی کے جھٹکے دوں گا اتنے جھٹکے کہ جب تک یہ ہاروے کے بارے میں بتا نہ دے اور اگر یہ مر گیا تو اور اگر یہ مر گیا تو ہم رتم کمار کو آزاد کیسے کروائیں گے تم بولتی بہت ہو گھوشال شرما نے جنجلاہٹ بھرے لہجے میں کہا تم کچھ دیکھ کے لیے خاموش ہو جاؤ اور دیکھتی جاؤ یہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا رادہ نے ہنکاری بھری اور مزید سوال کرنے سے گریز کیا آنند گھوشال شرما نے باڈی گارڈ کو مخاطب کیا حکم کرے مہراج وہ انتہائی مستدی سے بولا بجلی کی تاریں لے آو ٹھیک ہے مہراج باڈی گارڈ کمرے سے باہر چلا گیا تو رادہ گھوشال شرما کے پاس آئی اور کہنے لگی مہراج اگر آپ نے اسے بجلی کے جھٹکے دیئے تو یہ مر جائے گا اور اس کے بعد ہم رتن کمار کو کیسے بازیاب کریں گے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آنند بجلی کے تار لے آیا ایک سرے پر سوچ لگا ہوا تھا جبکہ دوسرے سرے کے دونوں تار ننگے تھے ننگی تاروں کو دیکھ کر پہلی بار میرے وجود میں خوف کی ایک لہر سرائیت کر گئی گھوشال شرما مجھ سے ہر صورت ہاروے صاحب کے بارے میں اگلوانا چاہتا تھا حالانکہ مجھے خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا اور رتن کمار کو کہاں لے گیا تھا آنند نے بٹنوں والے بورڈ میں سوچ لگایا اور ایک بٹن پریس کر دیا پھر اس نے تار گھوشال شرما کو پکڑا دی جس طرح میں اندر سے پریشان اور خوف زدہ تھا یقیناً میرے چہرے پر بھی یہی کیفیت تھی گھوشال شرما محضوظ انداز میں بولا ہاں بھئی بالک کیا ارادہ ہے سیدھی طرح ہاروے کے بارے میں جانکاری دو گئے یا پھر میں اپنا کام شروع کروں میں سچ کہتا ہوں مجھے ہاروے کے بارے میں بلکل بھی علم نہیں میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی لیکن سر کی آفت ٹل ہی نہیں رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں میں نے ہونٹ بیچے اس سے پہلے گھوشال شرما اپنا کام شروع کرتا اچانک رادہ روزی کی طرف مڑی تمہیں تو اپنے باپ کے بارے میں علم ہوگا تم بتاؤ کہاں ہے وہ مجھے نہیں پتا خوف کے مارے وہ گھی گیائی اس کی رنگت ویسے ہی زرد تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کیا تمہاری ماتا کو پتا ہوگا شاید اس نے یقینی اور غیر یقینی کیفیت میں کہا آنند رادہ آپ کی بار باڈی گارڈ کی طرف مڑی اپنا فون دو آنند نے سادت مندی سے جیب سے سیل فون نکال کر رادہ کو دیا رادہ نے اس سے فون لیا تم کیا کرنا چاہتی ہو گھوشال شرما نے الجے ہوئے لہجے میں کہا میں اس کی ماں سے بات کرنا چاہتی ہوں رادہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا وہ یقینا ہاروے کے ٹھکانے کے بارے میں جانکاری رکھتی ہوگی اگر اسے اپنی بیٹی کی زندگی پیاری ہوگی تو بتا دیگی کہنے کے ساتھ ہی وہ روزی کی طرف مڑی اور بولی اپنی ماتا کا نمبر بتاؤ روزی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہی اپنی ماں کے سیل فون کا نمبر بتا دیا رادہ نے نمبر پنچ کیا اور پھر بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگایا گوشال شرمہ ہونٹ بھیچے اسے دیکھتا رہا وہ مجھ سے چار پانچ فٹ فاصلے پر کھڑا تھا اگر میرے قریب کھڑا ہوتا تو میں اسے لات مار کر فرش خاک پر گرا دیتا اور اس کے ہاتھوں میں برکی تار تھے وہ اس کے اوپر ہی گر جاتے وہ لمحہ بھر کے بعد ہی نرک میں پہنچ جاتا لیکن اس کے دور کھڑے ہونے کی وجہ سے میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا ہیلو کیا تم روزی کی ماں بول رہی ہو ہاں میں روزی کی ممی بات کر رہی ہوں روزی کی ممی کی آواز کمرے میں گنجی کیونکہ رادہ نے سپیکر آن کر دیا تھا تم کون ہو اور کس لیے فون کیا ہے روزی ہمارے پاس ہے کیا دوسری طرف سے بے اختیار چلا کر کہا گیا تب ہی روزی بھی چیخ پڑی ممی مجھے بچا لیں ممی روزی 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 کی آواز سنتے ہی اس کی ماں بھی تڑپ اٹھی کہاں ہو تم بتاؤ کہاں ہو اپنی بیٹی کی آواز سن لی رادہ نے تمسخرانہ لہجے میں کہا کیا چاہتی ہو تم کون ہو تم روزی کی ممی کی خوف میں ڈوبی آواز سنائی دی ہاروے کہاں ہے ہاروے وہ متزبزب ہوئیں اگر تم اپنی بیٹی کا جیون چاہتی ہو تو مجھے ہاروے کے بارے میں جانکاری دے دو رادہ چٹانی لہجے میں بولی ورنہ تمہاری بیٹی کا جیون ختم کر دوں گی نو نو پلیز ایسا مت کرنا میسیس ہاروے منت ریز لہجے میں بولی تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے رادہ نے محلت دی اگر تم نے ہاروے کے بارے میں نہ بتایا تو تمہیں روزی کی چٹا بھی نہیں ملے گی صرف ایک گھنٹہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور میسیس ہاروے ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی رابطہ منقطع ہوتے ہی ان کی آواز بھی ختم ہو گئی پلیز مجھے جانے دو میرا دم گھٹ رہا ہے روزی منت ریز لہجے میں بولتی رادہ سے مخاطب ہوئی رادہ نے نخوت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی اے لڑکی چپ کر کے بیٹھ جب تک تیرے باپ کا پتہ نہیں چل جاتا تو یہاں سے نہیں جا سکتی یہ سنتے ہی روزی سسکیاں بھر کر رونے لگی رادہ نے اسے ڈانٹا تو روزی کی سسکیاں رو گئیں لیکن وہ بے آواز روتی رہی تھی پھر رادہ میری طرف متوجہ ہوئی مورک تم جس کوٹھی میں موجود تھے کیا وہاں کوئی تیہ خانہ بھی تھا ہاں میں نے جواباً سر ہلاتے ہوئے کہا رادہ کی آنکھوں میں چمک و بھرائی کیا رتن کمار وہی ہے وہاں موجود تھا میں نے صاف گوئی سے کہا لیکن بعد میں ہاروے اسے وہاں سے کہیں اور لے گیا تمہارے خیال میں ہاروے رتن کمار کو کہاں لے گیا ہوگا میں نہیں جانتا جانتے نہیں ہو یا بتانا نہیں چاہتے یہ بات پہلے بھی تم لوگ پوچھ چکے ہو میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا لمحاتی توقف کے بعد میں نے دوبارہ کہا میں نے واشروم جانا ہے یہ سنتے ہی رادہ بے اختیار چونکی اوہو لگتا ہے تم یہاں سے نکلنے کی سوچ رہے ہو لیکن یاد رکھو میں پہلے تمہاری باتوں میں آئی تھی اب نہیں آؤں گی میں نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں کہا تھا اور نہ ہی اب کہہ رہا ہوں میں نے مو بنایا پلیز مجھے واشروم میں جانا ہے نہیں رادہ نے نفی میں سر ہلایا آرام سے بیٹھے رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اچانک گھوشال شرما نے جنجلات بھری آواز میں کہا ہو سکتا ہے اس نے واشروم جانا ہو اگر اس نے یہاں گندگی پھیلا دی تو پھر صاف کون کرے گا گھوشال صاحب یہ بہت چلاک ہے رادہ نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی دغا بازی کر چکا ہے جس کی وجہ سے جوتی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے اب یہ کوئی چال چل رہا ہے گھوشال شرما نے مجھے چند لمحے دیکھا اور پھر بولا میں تمہاری بات پر اتوار کر لیتا ہوں چورے لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میرے ساتھ چلاکی کی تو تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہنے کے ساتھ ہی اس نے بجلی کے دونوں تاروں کو میرے چہرے کے قریب کیا تو میرے وجود میں سنسنہ ہٹ کی لہر دوڑ گئی میں وعدہ کرتا ہوں کوئی چلاکی نہیں کروں گا میں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا تو وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور آنند سے بولا آنند اسے واشروم کی سیر کراؤ آنند رسیاں کھول چکا تھا پھر اس نے مجھے کندوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور واشروم میں لے گیا مجھے اندر بھیجنے سے پہلے اس نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو بچو چلاکی مت کرنا ورنہ پٹے گا میں جب واشروم سے باہر آیا تو وہاں صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی روزی کی حالت خراب ہو چکی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی گوشال شرمہ موجود نہیں تھا البتہ آنند اور رادہ موجود تھے رادہ کے ہاتھ میں ننہ سا ایک پسٹول تھا جو اس نے یقیناً اس خطرے کے پیش نظر تھاما ہوا تھا کہ میں واشروم سے باہر نکلنے کے بعد کوئی غلط حرکت نہ کر سکوں جیسا کہ میں پہلے بھی کر چکا تھا جب جوتی اور وہ دونوں ساتھ تھے جوتی میرے ہاتھوں ماری گئی تھی اور میں دیپک کی کوٹھی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا کیا ہو گیا ہے روزی کو میں نے بے ساختہ پوچھا تو رادہ نے تیکھے انداز سے مجھے دیکھا تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے اس کی رادہ نے تنزیہ لہجے میں کہا خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھو اور خبردار اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی ورنہ گولی مارنے میں دیر نہیں کروں گی کہنے کے ساتھ ہی وہ آنند سے مخاطب ہوئی اسے بان دو آنند چل بے بیٹھ آنند نے مجھے بازوں سے پکڑ کر کرسی کی طرف دھکیلا میں نے آنند کا بغور جائزہ لیا اس پر کابو پانا مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں تھا لیکن مسئلہ رادہ کا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اور وہ بلا تامل ہی مجھے گولی مار سکتی تھی اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر موت کے حوالے کرنا بھی سب سے بڑی بے وکوفی تھی اس لیے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا تھا جب تک ہاروے اور رتن کمار میرے دشمنوں کو مل نہیں جائیں گے تب تک وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس لیے میں مطمئن تھا میں کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی لمحے آنند اور رادہ کی توجہ دروازے کی طرف ہوئی مجھے آنند پر کابو پانے کا موقع مل گیا اگلے ہی لمحے میں نے فرش پر بیٹھتے ہی آنند کی ٹانگوں کے درمیان ضرب لگا دی یقیناً ضرب زوردار تھی جس کی وجہ سے آنند کے مو سے دل دوز کرا نکلی اور وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا میں جانتا تھا آنند کو کابو اسی طرح کیا جا سکتا تھا کہ اس کی نازک جگہ پر ضرب لگائی جائے ورنہ اس سانڈ کو کابو کرنا مشکل ہو جاتا رادہ نے حراسہ ہو کر آنند کو پکارا پھر اس نے پسٹول کا رخ میری طرف کیا ہی تھا کہ میں اقاب کی مانند اس پر جھپٹا دوسرے ہی پل میں نہ صرف اس کے سر پر پہنچ چکا تھا بلکہ اس کا ریوالور والا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں تھا اسی چھینہ جھپٹی میں گولی چل گئی جو اندر داخل ہوتے گھوشال شرمہ کے سینے میں لگ گئی وہ بھی دلدوز کرا خارج کرتا ہوا دروازے سے جا ٹکرایا ایک لمحے کے لیے وہاں سکوت تاری ہو گیا یوں جیسے ہر چیز منجمد ہو گئی ہو جیسے وقت تھم گیا ہو رادہ نے پسٹول بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا معلوم نہیں اتنی طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی تھی کہ پسٹول پر اس کی گرفت کمزور ہی نہ پڑی مہراج رادہ حلق کے بل چیخی مہراج مہراج آپ رادہ مسلسل چیخ رہی تھی کوئی ہے جلدی آؤ مہراج کو گولی لگ گئی ہے جلدی آؤ مہراج کو بچالو رادہ گھوشال شرمہ کی مدد کے لیے کسی کو بلانے کے خاطر چیخ رہی تھی لمحہ بھر کے بعد ساملی رنگت کے گنڈے ٹائپ دو نوجوان اندر آئے اور گھوشال شرمہ کو لے گئے بلاخر میں رادہ سے پسٹول چھیننے میں کامیاب ہو گیا غصے سے اس کا چہرہ ارکالو تھا اور آنکھوں میں جیسے الاؤ دہک رہا تھا اس نے مجھے ایک غلیز گالی دی اور میری طرف بڑا ہی تھا کہ میں نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی اور وہ چیخہ اور فرش پر گر گیا اس کی ٹانگ سے خون نکلنا شروع ہو گیا میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لوگ کر دیا رادہ حراسہ چہرہ لیے مجھے دیکھ رہی تھی تم رادہ غرائی ہی تھی کہ میں نے اس کے مو پر زوردار جھاپڑ رسید کیا چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے مو سے بھی سسکاری نکل گئی اب بکواس کی تو تیرا مو توڑ دوں گا میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا وہ اپنے رخصار پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی کیا چاہتے ہو آنند کو کرسی کے ساتھ بان دو جلدی کرو میں نے تہکم آمیز لہجے میں کہا یہ تو زخمی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا جو کہتا ہوں وہ کرو لیکن میں اسے کیسے بٹھا سکتی ہوں تم بٹھا سکتی ہو چلو جلدی کرو میں نے کہا اور پھر اسے دھمکی دی اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو میں تمہیں دوسری دنیا میں بھیج کر خود کر لوں گا میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی رادہ کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوف کے سائے لہرائے پھر وہ بولی اچھا ٹھیک ہے تو مجھے گولی مت مارنا میں آنند کو کرسی پر بٹھا کر بانتی ہوں کہنے کے ساتھ ہی وہ سست روی سے چلتی ہوئی آنند کی طرف بڑھی آنند با دستور تکلیف کے عالم میں مجھے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا گو اس نے خود پر کابو پا لیا تھا لیکن وہ میرے ہاتھ میں موجود پسٹول کی زد میں تھا اس لیے جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی حرکت بھی اس کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی اس کی ٹانگ سے نکلنے والا خون فرش پر بھی پھیل چکا تھا رادہ نے بڑی مشکل سے آنند کو گھسیٹ کر کرسی پر بٹھایا اس دوران اس کا سانس بھی پھول چکا ہوا تھا اور وہ یوں ہاپ رہی تھی جیسے اس نے وزنی چیز اٹھا لی ہو اس کے موں پر بھی ٹیپ چپکا دو میں نے اسے نیا حکم دیا مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آنند کے کرانے کی آوازیں باہر کوئی سن نہ لے امید تو نہیں تھی کیونکہ گھوشال شرمہ زخمی تھا اور اس کے گماشتے اس کی دیکھ بھال میں لگ گئے ہوں گے رادہ مجھے گھوٹی ہوئی علماری کی طرح بڑھی علماری سے ٹیپ نکال کر اس نے آنند کے موں پر ٹیپ چپکا دی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے فرار ہو جاؤ گے تو یہ ناممکن ہے رادہ نے موں بناتے ہوئے کہا مجھے بھاشن مت دو میں نے درشتگی سے کہا اگر تم نے میرے ساتھ چلاکی کی تو میں نے رادہ سے کہا اب روزی کو بھی آزاد کرو رادہ نے بلا چونچرا میری ہدایت پر عمل کیا آزاد ہوتے ہی روزی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دوڑ کر میرے عقب میں چلی آئی وہ واقعی بے حد سہمی ہوئی تھی تم ڈرو مت میں تمہیں یہاں سے باحفاظت نکال کر لے جاؤں گا میں نے دھیمی آواز میں کہا تو اس نے سر ہلا دیا میں نے رادہ سے کہا کہ دیکھو رادہ اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا میں کیا کروں اس نے کندھے اچھکاتے ہوئے استفسار کیا ہمیں باحفاظت باہر پہنچا دو میں نے روزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ناممکن ہے کیسے میں پرغور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کوئی نہ کوئی تو سرنگ ہوگی چلو جلدی کرو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے دیکھو ونود وہ بولی اسے میرا نام بھی یاد تھا تم جس جگہ موجود ہو یہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے فرض کرو یہاں سے میں تمہیں نکال کر باہر لے بھی جاؤں تو کہاں تک جا سکو گے گوشال شرما کے آدمی تمہیں ڈھونڈ ہی لیں گے یہ میرا مسئلہ ہے میں نے ترش روئی سے کہا تم سے جو کہتا ہوں وہ کرو اگر نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے پھر مرنے کے لئے تیار رہو کہنے کے ساتھ ہی میں نے لبلبی پر دباؤ ڈالا تو اس کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو گئی رکو وہ یا کبارگی بولو تھی میں کچھ کرتی ہوں اب آئینہ لائن پر میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا چلو وہ خاموشی سے دروازے کی طرح بڑھی میں نے روزی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرح بڑھا رادہ خود پر جبر کیے ہوئے تھی اس نے مجھے تیکھے نظروں سے دیکھتے ہوئے دروازے کا لاکھ ہٹا دیا وہ ایک رہداری تھی اور سنسان ویران پڑی تھی مجھ سے نادانستگی میں بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اور یہی غلطی میرے لئے مشکل کا باعث بن گئی تھی میں رادہ کی چالاکیوں کو یک سر بھول گیا تھا مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے پہلے کمرے سے باہر نکلنے کا کہتا اس کے بعد میں اور روزی باہر نکلتے لیکن میں پہلے باہر نکل آیا تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ رہداری میں کوئی ہے یا نہیں میں جیسے ہی باہر نکلا تھا تو رادہ نے بجلی کسی تیزی سے میری پشت پر لات ماری اور میں توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے موہ کے بل فرش پر گرا میرے گرتے ہی رادہ نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ بند کر لیا میں جب تک اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا رادہ نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور میں ایک جھٹکے سے دروازے سے ٹکرایا پسٹول میرے ہاتھ میں تھا میں نے اس کا دستہ زور زور سے دروازے پر مارا اور سامپ کی پھونکار سے مشابہ آواز میں پھونکارا دروازہ کھولو رادہ دروازہ کھولو لیکن رادہ نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا لمحاتی توقف کے بعد میں نے دروازے سے کان لگا کر سون گن لینے کی کوشش کی اچانک مجھے روزی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی نہ جانے رادہ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دین تو میری توجہ بے اختیار آوازوں کی طرف مبزول ہو گئی اگلے ہی لمحے میں سمجھ گیا کہ رادہ نے اپنے گماشتوں کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا ہے کیونکہ اس کے پاس آنند کا سیل فون تھا اس نے فون کر کے اپنے گماشتوں کو بلایا ہوگا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو شپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی میں نے گلی کی ایک نکڑ کی طرف دوڑ لگا دی نکڑ میں ایک گلی تھی جو دونوں اطراف میں مڑ رہی تھی کونے میں پہنچتے ہی میں بجلی کسی تیزی سے دوسری طرف مڑ کر دیوار کے ساتھ چپک گیا اہن اسی لمحے قدموں کی آوازیں دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئیں یہاں تو کوئی نہیں ایک مردانہ آواز گونجی شاید وہ بھاگ گیا ہے کسی نے جواب میں کہا میں نے سر نکال کر رہداری میں جھانکا تو دو نوجوان تھے جن کی رنگت ساملی تھی ایک لمبے قد کا تھا جبکہ دوسرا درمیانے قد کا ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے میڈم رادہ سے پوچھو ہاں میں بات کرتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بجایا پھر بولا میڈم کیا وہ اندر ہے نہیں اندر سے رادہ کی آواز سنائی دی جو مجھے واضح طور پر سنائی دی وہ فرار ہو چکا ہے ابھی وہ یہی موجود تھا اسے تلاش کرو ٹھیک ہے میڈم پہلے نے جلدی سے کہا اور اپنے ساتھی سے بولا آؤ راکیش پھر وہ دونوں اسی طرف آنے لگے جدھر میں چھپا ہوا تھا ان دونوں سے نبٹنا ضروری تھا کیونکہ رادہ ابھی تک کمرے میں موجود تھی اور وہ میرے پکڑے جانے پر ہی باہر آئے گی جیسے ہی وہ نکڑ پر پہنچے تو میں نے جلدی سے لات آگے کر دی اور وہ دونوں اپنی ہی دھن میں دوڑتے آ رہے تھے میری لات سے ٹکرائے اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ایک تو دیوار سے جا ٹکرائے جبکہ دوسرا مو کے بل فرش بوس ہوا دیوار سے ٹکرانے والے کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا تھا جبکہ فرش پر سے اٹھنے والے کی پسلیوں میں میں نے زوردار ٹھوکر ماری اس وجہ سے وہ اچل کر دوبارہ فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے بھی ریوالور چھوٹ گیا میرے اور ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی پھر میں نے ان پر قابو پا لیا ذرا بھی حرکت مت کرنا ورنہ میں گولی سر میں اتار دوں گا میں نے سامپ کی مشابہ آواز میں پھونکار کر اسے کہا اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں کہ گولی مت چلانا اچانک اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ کر فضاہ میں بلند کر دیا اور این اسی لمحے مجھ سے لبلو بھی دب گئی گولی چھت پر لگیا اور اس کی آواز سے رہداری گونج اٹھی خوفزدہ ہونے کے باوجود اس نوجوان نے چلاکی اور پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اگلے ہی پل اس نے لیٹے لیٹے میری ہی پسلیوں میں گھٹنا مار کر مجھے گرا دیا مجھے فرش پر گراتے ہی وہ نہایت مہارت اور پھرتی کے ساتھ اچھل کر مجھ پر سوار ہوا اور میرے ہاتھ سے پسٹول چھیننے کی کوشش کی میں جانتا تھا کہ اگر پسٹول اس کے ہاتھ میں چلی گئی تو میرا بچنا ناممکن ہو جائے گا تاہم میں بھی پوری کوشش میں تھا کہ وہ کسی بھی طرح پسٹول حاصل نہ کر سکے اسی کشمکش کے دوران میرے ہاتھ سے پسٹول نکل کر گر گیا اس نے پسٹول اٹھانا چاہا کہ میں نے بروقت اس کے سر پر اپنے سر کی ٹکر مار دی یقیناً اس کا دماغ جنجنا اٹھا تب ہی اس نے کرا کر اپنا سر کھڑا ہوا میں تمہارا خون پی جاؤں گا وہ شدت غیث سے بولا کہنے کے ساتھ ہی اس نے دیوانہ وار مجھ پر جست لگائی میں نے اس کے وار کو دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر روکا اور کلائی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو ہڈی کے چٹکتے ہی وہ نوجوان بل بلا اٹھا بل آخر میں نے اس پر بھی کابو پا لیا وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا بھگوان کے لیے مجھے کچھ مت کہنا میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا بھگوان کے لیے کچھ مت کہنا تھوڑے سمیں پہلے تو تم میرا خون پینا چاہتے تھے میں نے تمسخارانہ لہجے میں کہا اب کیا ہوا تمہیں کیا وہ سارا تنتنا کہاں گیا مجھے شما کر دو ساتھی اس نے ٹوٹی کلائی تھامی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تمہارا نام کیا ہے متھن متھن میرا نام ہے بڑا فلمی نام ہے میں نے استہزائیہ انداز میں کہا لمحاتی توقف کے بعد میں اس کے سامنے دس گز کے فاصلے پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کیا وہ حق لائیا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے ابھی تو میں نے شرط بتائی ہی نہیں اور تم نے پہلے ہی مان لی موت سے بہت ڈرتے ہو شاید میں نے تنزیہ انداز میں کہا پھر میں نے اس کے سامنے شرط رکھی رادہ کو کسی طرح کمرے سے واحد نکالو رادہ جی کو ہاں میں نے سر ہلایا کیا مشکل ہے وہ کمرے میں نہیں ہوگی متھن نے جواباں کہا تو میں بے اختیار چونکا مطلب مطلب وہ سرم کے ذریعہ اس امارت سے نکل چکی ہوگی اس نے بتایا تو مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی غصے سے میرا وجود میں علاو سجل اٹھا ایک بار پھر رادہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو چکی تھی میں دوڑ کر اس کمرے کے دروازے پر پہنچا اور کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی اندر گہری خاموشی تھی یہاں تک کہ کسی کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دی میں نے غصے سے ہونٹ بھیچ لیے اس کمرے سے سرنگ بھی نکلتی تھی مجھے محسوس ہی نہ ہوا تھا میں پلٹ کر اس نوجوان کے پاس پہنچا وہ بدستور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا جبکہ اس کا ساتھی بے ہوشی کے مزے لے رہا تھا وہ کہاں گئی ہوگی میں نے اس کے سامنے دس بارہ گز کے فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا مجھے نہیں معلوم وہ کراہتے ہوئے بولا شاید اس کی کلائی میں درد ہو رہا تھا تو کس کو معلوم ہے میں نے ترش روئی سے کہا مجھ سے جھوٹ بولتے ہو اڑا دوں تیرا بھیجا بول اڑا دوں کہنے کے ساتھ ہی میں نے پسٹول کی نال اس کی طرف کی تو وہ خوف زدہ ہو گیا میں جھوٹ نہیں بول رہا وہ خوف بھرے لہجے میں بولا میں نے محسوس کیا کہ اس کے وجود پر لرزاہر تاری ہو گئی تھی تو پھر بتا رادہ کہاں گئی ہے میں نے اس پر دباؤ ڈالا بتا دے ورنہ میں سچ کہتا ہوں وہ لرزیدہ لہجے میں بولا میں بھگوان کی سوگن کھاتا ہوں مجھے کچھ معلوم نہیں میرا وشواس کرو یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں اس وقت کتنے لوگ ہیں میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور رادہ پر بے انتہاو تاؤ آ رہا تھا مجھے روزی کی بھی فکر تھی جسے یرغمال بنا کر وہ مسیس ہاروے سے ہاروے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی یہ شرمہ مہراج کا خفیہ ٹھکانہ ہے وہ جوابن کہنے لگا شرمہ مہراج کو تو ہسپتال لے جایا گیا ہے اب یہاں چند لڑکیاں ہی موجود ہیں وہ میرے سوالوں کا جواب فر فر دے رہا تھا شاید اس کا خیال تھا کہ میرے سوالوں کے جواب دینے میں ہی اس کی خلاصی ہے کنیاؤں کے ذکر پر میں بے اختیار چونکا کنیاؤں کس لیے میں نے پوچھا یکا یک میرا دماغ پورنو گرافی کی طرف چلا گیا رتن کمار بھی تو یہی کام کرتا تھا شرمہ مہراج ان کنیاؤں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں اس نے بتایا ہم خوبصورت کنیاؤں اغوا کر کے یہاں لاتے ہیں پھر شرمہ مہراج ان کو دوسرے ملک بھیج دیتے ہیں کہاں ہیں وہ کنیاؤں وہ ایک کمرے میں ہیں اس نے بتایا تو میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے سر ہلا دیا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اچانک مجھے اپنے اقب میں آہٹ محسوس ہوئی خطرے کے احساس سے میرے دماغ میں الارم بجا میں اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا ایک تھنڈی نال میری گردن سے آ لگی ساتھ ہی ایک کرخت آواز میری سماعت میں پڑی کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ تیرا شریر چل نہیں کر دوں گا وہ مردانہ مگر بھاری آواز تھی میں ساکت و جامد ہو گیا دماغ میں سنناٹے سے گونجنے لگے مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ کوئی اچانک آ کر مجھ پر پسٹول تان کر مجھے بے بس کر دے گا نوارد نے حکمیہ لہجے میں کہا پسٹول پھینک دو مورک میں نے خاموشی سے پسٹول ایک طرف پھینک دیا اسی میں میری بقا تھی اس کا حکم نہ ماننے کی صورت میں مجھے خمیازہ بھوگت نہ پڑ سکتا تھا اس کے دوبارہ حکم دینے پر میں نے نہ صرف ہاتھ بلند کیے بلکہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ بر کی صورت سے میرے دائیں پہلو کی طرف آیا اور اس نے مجھے مڑنے کا حکم دیا میں مڑ گیا تو اس نے ریوالور کی نال میری کھوپڑی پر لگا دی متھن تو نے شرمہ جی سے غداری کی ہے اسے میں بند کر کے تجھے غداری کی سزا دینے آتا ہوں مجھے ریوالور کی زد پر لے کر وہ منوش سامپ کی طرح پھونکارتے ہوئے بولا پھر اس نے ریوالور کی نال دباہو بڑھاتے ہوئے مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا چل آگے اور دیکھ کوئی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ میں تیری کھوپڑی اڑا دوں گا میں خاموشی سے چل دیا وہ مجھے ایک اور رہداری میں لے آیا جہاں آمنے سامنے کمرے تھے ہر دروازے کے ساتھ ایک عدد کھڑکی ضرور تھی ایک کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کناکیوں سے دیکھا تو اس کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور اندر چند لڑکیاں موجود تھی دو لڑکیاں تو کھڑکی پر کھڑی تھی اور استجاب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی شاید یہ وہی لڑکیاں تھی جن کے بارے میں متھن نے بتایا تھا اچانک مجھے لے جانے والے کے سیل فون کی گھنٹی بھجی تو اس نے سیل فون نکال کر سکرین دیکھی تو بڑھ بڑھایا اوہ رادہ جی کا فون کہنے کے ساتھ ہی اس نے فون اٹینڈ کیا اور کان سے لگا کر بولا جی رادہ جی کیا وہ پکڑا گیا اس کے سیل فون سے رادہ کی آواز واضح سنائی دی ویسے بھی وہاں خاموشی کا راج تھا جی رادہ جی میں نے اسے کابو کر لیا ٹھیک ہے رادہ نے کہا اسے کمرے میں بند کر کے مجھے اطلاع دو میں سمجھ گیا رادہ جی اس نے کہا تو دوسری طرف سے رادہ نے رابطہ منقطع کر دیا گو اس وقت مجھے اس پر کابو پانے کا پورا پورا موقع ملا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر حرکت نہیں کی تھی دراصل میں رادہ کو کابو کرنا چاہتا تھا کیونکہ روزی اس کے قبضے میں تھی اگر وہاں روزی نہ ہوتی تو میں اب تک وہاں سے نکل گیا ہوتا اس وقت میرا دماغ سوچوں میں گن تھا رہداری کے آخر میں پہنچے تو ریوالور بردار نے دائیں طرف والے کمرے کی دروازے کی طرف بشارہ کیا اس کمرے میں چل میں نے بلا چون چرا اس کے حکم کی تعمیل کی لیکن دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں ایک فیصلہ کر چکا تھا میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا دروازہ لوک نہیں تھا لیکن میں نے یوں ظاہر کیا جیسے دروازہ اندر سے لوک ہے میں نے مڑے بغیر کہا دروازہ اندر سے لوک ہے ابے دروازہ لوک نہیں ہے ریوالور بردار شاید میرا ارادہ سمجھ گیا تھا تب ہی وہ بھونڈے انداز میں بولا زور لگا اور دروازہ کھل جائے گا میں نے ہینڈل پکڑ کر تھوڑا سا گھمایا اور کہا مجھ سے تو نہیں کھل رہا تم خود ہی کھول لو ابے ہٹ سالے وہ غصے سے بولا اور اس نے ہینڈل پکڑ کر گھما دیا اس کی توجہ جیسے ہی ہینڈل کی طرف ہوئی تو مجھے اس پر کابو پانے کا موقع مل گیا میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ریوالور والے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور انتہائی بے رہمی سے اس کا بازو مروڑ دیا اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ بل بلا اٹھا میں بر کی صورت سے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کی پشت پر پہنچا اور اس کی پشت پر زور سے لات رسید کی وہ ڈکراتا ہوا سر کے بل دروازے سے ٹکرایا اور وہیں ڈھیر ہو گیا گھسید کی تو وہ نے ڈھال ہو گیا ساتھی وہ مجھے غلیز گالیوں سے بھی نوازنے لگا وہ اٹھنے کی کوشش کرتا تو میں اس کی پسلیوں میں ٹھوکر مار دیتا جب اس کی حالت ناگفتہ باہ ہو گئی تو میں نے ریوالور اپنی جیب میں منتقل کیا دروازہ کھولا اور اسے کالر سے پکڑ کر گھسیدتا ہوا اندر لے گیا وہ کافی کھلا کمرہ تھا وہاں بھی چند کرسیوں کے علاوہ کوئی کاولِ ذکر چیز موجود نہیں تھی ایک دیوار پر علماری تھی میں نے اس کے پٹ کھولے تو اندر رسیاں تشدد کے آلات اور میلے کچلے رمال پڑے تھے میں نے رسی کا بندل نکال کر فرش پر رکھا اور فرش پر آندھے مو پڑے منش کو اٹھا کر کرسی پر پھینکا اور اس کے ہاتھ پیر کرسی سے بان دیئے اس طوران اس نے مضاہمت بھی کی لیکن ناگ پر پڑھنے والے میرے عزلی وار نے اس کی حالت پہلے سے زیادہ قراب کر دی ناک سے خون نکل کر اس کی زرد رنگ کی ٹی شٹ پر بھی سرخ دھبے ڈال گیا وہ نڈھالی کیفیت میں غصے کے عالم میں مجھے گھورتا رہا تو بہت بری موت مرے گا راکشس وہ غصے سے بے ربط جملے بولا میں نے اسے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا رادہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا اس نے تورنت جواب دیا میں اس کے جواب سے سمجھ گیا تھا کہ وہ آسانی سے زبان کھولنے والا نہیں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو باتوں کے بجائے لاتوں سے مانتے ہیں میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا کچھ سوچ کر میں نے علماری سے ٹیپ نکالی اور اس کے موہ پر چپکائی اور کمرے سے باہر نکل کر دوسرا کمرے چیک کرنے لگا میں نے احتیاطاً اس کا ریوالور جیب سے نکال لیا تھا تاکہ اگر کوئی اچانک سامنے آ کر وار کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے ہی اسے جہنم واصل کر دوں وہ امارت بہت بڑی تھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہسپتال ہو بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے کمروں کے دروازے بند تھے رہداریوں میں صفائی نہ ہونے کے برابر تھی یوں لگتا تھا جیسے کافی عرصے سے وہاں صفائی ہوئی ہی نہ ہو دیواروں تک گرد سے اٹی ہوئی تھی لون کی حالت تھی کہ ہر جگہ سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے گھاس بھی سوکھ کر زرد ہو رہی تھی جیسے عرصہ دراز سے اسے پانی بھی نہ دیا گیا ہو درختوں کی ٹہنیاں اور ان پر لگے پتوں کی حالت بھی کموں بیش گھاس پر گرے پتوں جیسی ہی تھی پورچ میں کوئی گاڑی نہیں تھی البتہ فرش پر ٹائروں کے نشانات تھے جو سیدھا گیٹ کی طرف جا رہے تھے ساتھ ہی گردالود فرش پر جوتوں کے نشانات بھی تھے اس عمارت میں کوئی موجود نہیں تھا میں مٹرگشت کرتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جس کمرے کی کھڑکی پر میں نے لڑکیاں دیکھی تھی ایک لڑکی کھڑکی پر موجود تھی جبکہ باقی اندر تھی مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی جلدی سے پیچھے ہٹی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی میں اس کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور شیشے کے ساتھ چہرہ لگا کر اندر دیکھنے لگا کمرے میں واقعی چند لڑکیاں موجود تھی ان کے چہروں پر خوف کے سائے لہرہ رہے تھے شکل و صورت اور ہلیوں سے وہ لڑکیاں انڈین ہی دکھائی دیں شیشے کی وجہ سے میری آواز اندر نہیں جا سکتی تھی اس لئے میں نے اشارے سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے لڑکی نے گردن موڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرف دیکھا جیسے ان سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں دروازہ کھولوں یا نہیں سنو کیا تم میری آواز سن سکتی ہو میں نے قدرے انچی آواز میں کہا میری آواز رہداری میں تو گونج گئی تھی کالین پر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں میری بات کا کسی نے جواب نہ دیا شاید میری آواز ان لڑکیوں کی سماعت تک نہیں پہنچی تھی میں نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو ایک لڑکی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا میں کمنے میں داخل ہوا میرا لباس بھی خونہ لود اور خراب تھا اس لئے وہ لڑکیاں اپنی اپنی جگہ جمی مجھے دیکھتی نہیں میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا شانت رہو میں گھوشال شرمہ کا ساتھی نہیں تو پھر کون ہو ایک لڑکی نے حمد کر کے پوچھا یہ گھوشال شرمہ کون ہے میری بات سن کر ان لڑکیوں کا خوف قدرے کم ہوا تھا وہ گھوشال شرمہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی شاید وہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا میں کون ہوں اس بات کو رہنے دو میں نے سراحت سے کہا میں جانتا ہوں تم وہ کنیائے ہو جنہیں اغوا کر کے یہاں قید کیا گیا ہے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں تمہیں یہاں سے آزادی دلانے آیا ہوں کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو آزادی کا سنتے ہی ان لڑکیوں نے حیرت بھری نظروں سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر میری طرف ان کے چہرے آزاد ہونے کے تصور سے چمک رہے تھے ایک لڑکی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی ہاں ہم آزاد ہونا چاہتی ہیں ہم اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہیں ہم پر بہت انیائے کیا گیا ہے ہمارے ماتا پتہ بہت پریشان ہوں گے اور ایک لڑکی بولی لیکن ہم یہاں سے نکلیں کیسے یہاں تو گھنڈے ہیں یہاں چند ایک کے علاوہ اور کوئی نہیں جو موجود تھے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ میرے سامنے آسکیں میں نے ان کی ڈھارس بندھائی باقی گھنڈے گھوشال شرمہ کو لے گئے ہیں شاید تمہیں گھوشال شرمہ کے بارے میں نہیں پتا یہ وہ گھٹیا منوش ہے جس کے امام پر تمہیں اغوا کر کے یہاں قید کیا گیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سب کو کیوں اغوا کر کے یہاں قید کیا گیا کہنے کے ساتھ ہی میں نے باری باری ان سے پوچھا سب نے ہی انکار میں سر ہلایا تم لڑکیوں کو بیچنے اور جسم فروشی کے لیے یہاں قید کیا گیا ہے میں نے سراحت سے کہا چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کم سے کم ان لڑکیوں کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا تھا میرے انکشاف پر لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اوہو کیا تم سچ کہہ رہے ہو ایک لڑکی نے سرسراتی آواز میں استفسار کیا ہاں میں نے سر ہلایا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے میں تم لوگوں کو اس امارت سے نکالنا چاہتا ہوں تم جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کرو اس سے پہلے کہ یہاں کوئی آ جائے اپنی آزادی کا سن کر لڑکیاں خوش ہو گئیں انہوں نے جلدی جلدی اپنی ضرورت کی چیزیں لی پھر میں نے ان لڑکیوں کو اس امارت سے باہر نکال دیا اور کہا تم لوگ جہاں جانا چاہو جاؤ شہر پہنچ کر اپنے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرو تاکہ وہ تمہیں لے جائیں وہ امارت بے آباد علاقے میں تھی جہاں لوگوں کی عام درفت کم تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکیاں کسی نہ کسی طرح شہر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گی ان لڑکیوں کو بھیجنے کے بعد میں واپس کمرے میں آیا وہ منوش بدستور کرسی کے ساتھ بندہ تھا اور مجھے غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا دفعتاً اس کے جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بجی تو میں چونک پڑا میں نے اس کی جیب سے سیل فون نکالا دیکھا تو سکرین پر رادہ جی ڈسپلے ہو رہا تھا کچھ سوچ کر میں کمرے سے نکل کر رہداری میں چلا گیا کال رسیب کرنے کے بعد میں نے سیل فون کان سے لگایا اور مدھم لہجے میں کہا جی رادہ جی میں نے بندے ہوئے نوجوان کی آواز میں بولنے کی حدی و لمکان کوشش کی تھی رادہ میرے ٹریپ میں آ گئی اس نے ترنت پوچھا کیا صورتحال ہے ارجن بندے ہوئے منوش کا نام ارجن تھا میں نے جواباً کہا رادہ جی میں نے اسے بان دیا ہے اوہو مطلب میں آ سکتی ہوں کوئی خطرہ نہیں رادہ خوشی سے معمور آواز میں بولی جی میں آ رہی ہوں وہ بولی کہنے کے ساتھ اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور میں الجن میں مبتلا ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ عمارت سے باہر تھی یا عمارت میں ہی چھپی ہوئی تھی اگر عمارت میں چھپی ہوئی تھی تو یقیناً وہ خفیہ راستے سے ہی آئے گی میں چند منٹ کچھ سوچتا رہا پھر میں کچھ سوچ کر ان لڑکیوں کے کمرے میں چھپ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ قید تھی